جنہوں میں ستناک مندر میں پوزہ پاٹ کیا گیا وہیں مندر کے باہر پرساغ بھی باتا گیا گاہ والوں میں اس مندر کے پرتیہ ٹوٹ وشواس ہے ان کا کہنا ہے کہ گاہوں میں کسی بھی سکس کی موت ساپ بچھو کی کاٹنے سے نہیں ہوگی اگر کسی کو ایک کاٹتے ہیں تو مندر لاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کورونا کال میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پارن کرتے ہوئے لوگوں نے یہاں پوزہ کی ہم دس سے پندرہ منٹ یہاں سے مرسی کھلانے سے اور جنتے بابا کی جائے جائے گارہ کرنے سے یہاں آدمی سرنٹ ٹیٹ ہو جاتا تھے یہاں دوسری گاؤں سے آتے بھی نہیں ہے ہی بہت دوسری گاؤں سے آتے ہیں لیکن ابھی گرونا کے چلتے تھوڑا آنا کم ہوا ہے دو گیا ہے لوگ وہ ٹیٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں سے ان کو ایک پیڑنا ہی مجھتی ہے کہ کلیچھ دن میں بھی ایک خطا جیزا ہمارے بیٹ پتھا آج کی مجھتی ہے پوزہ اچھنا کیا جاتا ہے آج کی مجھتی ہے موگلی ظلام اچھا رہے سے محج پانچ کلومیٹر دوری پر بسا کھیڑا گاؤں میں کسی بھی وقتی کی ساپ کی کاٹنے سے موت نہیں ہوتی اور اس بات کو ہم نہیں کہہ رہے یہ بات گاؤں کی لوگ خود ہی کہہ رہے ہیں دو ہزار کی آبازی والے اس گاؤں کی لوگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کی مال گزار کو سیکھڑوں سال پہلے ایک ساپ نے ایک ساپ نے سپنے میں کہا کہ وہ بڑی مصیبت میں فسے ہوئے ہیں اور انہیں بشا لیا جائے مال گزار نے گاؤں کی لوگوں کے ساتھ پیڑ کے پاس جا کر دیکھا تو ایک ساپ کے مہوں میں مشلی کا کانٹا فسا ہوا تھا اور مو سے خون نکل رہا تھا گاؤں کی لوگوں نے ساپ کے مو سے مشلی کا کانٹا نکال دیا اور ناغراج وہاں سے بھاگ گئے ناغراج نے مال گزار کو دوسری رات میں فر سے سپنا دیا اور سپنے میں بردان دیا کہ گاؤں میں کسی کی آج کے بعد ساپ کے کاتنے سے موت نہیں ہوگی لوگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کی لوگوں کو کئی بار ساپ کات چکا ہے مگر کسی کی ساپ کاتنے کے چلتے جان نہیں گئی ہے اب اسے شمدکار کہیں یا اندر وشواس کہیں حالانکہ معاملہ جو بھی ہو مگر لوگ آج بھی ناغراج کے بردان پر وشواس کرتے دکھائی دی رہے ہیں اور پیر کے پاس ناغراج کی پوزہ کر رہے ہیں ابھی تک کہ تو ساپ کاتی ماں کوئی بھی آدمی چاہے گاؤں کے ہو یا جسر دگھا کے ہو ابھی تک کہ ساپ کاتی نہیں ہے ایک بھی گان نہیں گئے ہے کوئی کے اہوش بہوش بھلے ہوئے ہیں لیکن مرے نہیں ہیں جسر یہاں بتاتے ہیں مجھول لوگ کہ ہمارے گاؤں کو وردان ملہ ہے یہاں کسی پرکار کے جہری لے ساپ ہو یا ایسی ساپ ہو کاتنے سے کوئی پرکار کے نقصان نہیں ہوتا کوئی ایک